آجتہ میرا ٹاپک ہے کہ آپ رومانیا کانٹری میں کیسے جا سکتے ہیں کیا اس کا eligibility criteria ہے اور کتنی time کا gap accept ہے رومانیا میں رومانیا کانٹری ایک European کانٹری ہے یہ ایک کسی شینیگن کا پارٹ نہیں ہے رومانیا کانٹری میں آپ جا سکتے ہیں کون کون candidates رومانیا میں جا سکتا ہے میں سب سے پہلے تو اس چیز کے بارے میں describe کروں گا جن candidates کا gap ہے جن کی age کوئی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 30-35 سے زیادہ ہے اور ان کے percentage جو marks ہے وہ 50 سے below ہے اور ان کی جو انگلیش میں communication scale ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے then آپ شینیگن میں apply نہیں کر سکتے آپ apply کر سکتے ہیں رومانیا میں رومانیا بھی ایک European کا حصہ ہے so اگر آپ رومانیا میں جانا چاہتے ہیں then آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں اور اس میں document کون کون سے چاہیے میں آپ کو step by step اس video کے طرح آپ کو explain کروں گا سب سے پہلے تو چاہیے passport passport side photo and آپ کے academic documents جو کہ آپ کے 10 سے لے کر آپ کے last education تک ہوتے ہیں اس کے بعد رومانیا میں چاہیے ایک birth certificate ہم کو بڑی confusion رہتی ہے کہ ہمارا جو birth certificate ہے وہ پنجابی میں بنا ہوا ہے وہ ہندی میں بنا ہوا ہے ہم کیسے attach کریں اگر آپ کا birth certificate چاہے وہ ہندی میں ہے چاہے وہ کسی بھی other language میں ہے آپ اس کو translate کروا سکتے ہیں English میں آپ اپنے نجدی کے کچھاری میں جا کر کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک لگتا ہے medical certificate آپ کو physical fit ہونا بہت ضروری ہے بیکوز اس میں آپ کے test ہوتے ہیں اور normal test ہوتے ہیں وہ ہم آپ ہم سے sample لے سکتے ہیں اور جس سبھی documents approach trial ہوتے ہیں اور ایک چیز اور اس کے لیے سب سے پہلے apply ہوتی ہے PCC جس کو ہم کہتے ہیں police clearance certificate جو PCC apply کرتے ہیں ایک تو ہوتی ہے passport office کی اور ایک ہوتی ہے صحب دا کے اندر کی اس میں چاہیے ہم کو passport office کی PC چاہیے جس میں pick آپ کے attach جیسے live pick ہوتی ہے یہ سب ہی document آپ کے approach style چاہیے اس کے بعد آپ apply کریں گے then آپ apply کریں گے then ان کی invoice آئے گی university کی آپ نے چاہے government میں apply کیا ہے چاہے آپ نے private میں apply کیا ہے اس کے بعد آپ کی interview آئے گی جو interview آتی ہے وہ skype interview ہوتی ہے وہ کم سے کم ten or fifteen minutes کے ہوتی ہے وہ بالکل normal interview ہوتی ہے اس میں کوئی گھرانے بارے کوئی بھی کوئی دکت نہیں ہے اس کے ریٹم میں special video بنا ہوں گا بھی کون کون سے question اس کے لئے put کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کی interview ہو جاتی ہے ان کا آپ کو mind میں رکھنا چاہیے کہ جو interview کا result آتا ہے وہ immediately نہیں آتا کم سے کم 15 سے 20 دن کے بعد آتا ہے immediately اگر آپ کہیں گے کہ آج interview دے دی ہم کو immediately result آجائے ایسا نہیں ہوگا ہمارے student کا پچھلی بار after two month کے بعد result آیا ہے interview کا so good وہ interview کا result good آیا تھا even کہ اس کی انگلیش زیادہ اچھی نہیں تھی بلکل بیگ تھی میں آپ سے جہی کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی انگلیش ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک ہے then آپ رومانیا میں apply کر سکتے ہیں جب آپ کی interview ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی tuition fees آئے گی admission letter کے بعد آپ tuition fees سیدھا online pay کروں گی اور interview سے پہلے آپ کی application fees آتی ہے وہ آتی ہے 50 euro 50 euro 50 سے 100 euro آپ اٹیج کر سکتے ہیں اس کے بعد tuition fees آئے گی after getting the admission letter جب آپ کی tuition fees pay آگئی pay کر دی then آپ اپنی file ready کر سکتے ہیں for visa جب آپ نے tuition fees pay کر دی then آپ ambassie میں file apply کریں گی then آپ سب ہی ڈاکومنٹس کو آپ ڈیلی میں لے کر جائیں گے ڈیلی ambassie میں بہاں پر ایک چھوٹی سی normal سی interview ہوتی ہے وہ بھی آپ سے clear ہو جاتی ہے then آپ کا visa آجاتا ہے اس میں fund کی requirement ہوتی ہے کم سے کم چار سے پانچ اللہ ٹرپیہ جو آپ کو دکھانا پڑتا ہے آپ کے فیملی کے account میں اور ڈمی ٹیکٹ کنفرم ڈوٹوڈو کی جہ سبھی شو کرنا پڑتا ہے اور سبھی اٹیجمنٹس آپ کے ڈاکومنٹس لگ جائیں گے then آپ کا visa آجائے گا then آپ وہاں پر چلے جائیں گے جب آپ جائیں گے بی آسی کار کے لیے چاہیے سو اس کا میں فرق step میں آپ کو next video میں بتاؤں گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اس کو like and share and subscribe ڈوٹ کیجئے میرا number ڈسکرپشن میں mention کیا ہوا ہے آپ کسی بھی time میرے کو call کر سکتے ہیں اگر آپ میری سے انکواری جانا چاہتے ہیں